جی اسلام علیکم جی میں خواجہ نجم الحسن میں آج سمینہ پیرزادہ کا ایک بہت زبردست شو ہے ریوائنڈ ویچ سمینہ پیرزادہ اس میں میں انٹروو کے لیے آیا تھا بہت مزہ آیا آپ لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اس پروگرام کو اور دیکھئے تو ہم ایسا کیا کریں پھر گرمنٹ کو کیا کرنا چاہیے گرمنٹ کو اتنا خزانہ رہا ہے دیکھے کچھ تو ہے نا ڈی این اے میں تو ہے نا ابھی بچے تو ہیں ابھی گھرانے بھی ہیں ابھی ہمارے پاس لوگ ہیں کہ وہ سارے ضائع ہی نہ ہو جائے دیکھو میں تو یہ کہتا ہوں کہ چلے تم یا میں نہیں اور جو لوگ ہیں جو اس میں مستند ہیں ان کو انکاریج کرے کہ وہ سکول آپ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی وی کا کچھ تھا یہ فرض کہ انہوں نے جو اکیڈمی بنائی تھی جی اس میں ہو سکتا تھا اس میں ہو سکتا تھا مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پی ٹی وی کی وہ اکیڈمی بہت کام کر سکتی اور میں نے دس سال کام کیا میں نے اور شویب منصور نے we were there for 10 years can you imagine اور وہ اکسپین کر سکتی تھی اور وہ باہر سے لوگوں کو ترین کر کے بلک سکتی تھی انڈیپینڈنٹ جو بھی فلمکرز تھے اور تیلیویزن کے جو اب ہے ہو رہا ہے کام دیکھیں ایٹی نائن میں مجھے انہوں نے کہا اسلم صاحب نے نجم اے مجھے اینجم اے مجھے انہوں نے کہا میں نے کہا جی سر کارو سیریل کرو اور کم اسکم 8-10 کس تھیوں اچھا میں نے حسینہ کو بلایا ہم نے باکشاپ کی باکائی درسلاہ ورکشاپ اور اس میں بیٹھ کے ہم نے کہا دیکھیں اب تانسین کا مغل پیریڈ تھا وہ خالی لوگ دیکھنا پسند نہیں کریں گے ٹیلی ویجن میں کیونکہ نہ ہم سیٹس اتنے الیبریٹ اور وہ بنا سکتے تو مورڈن پاسٹ اور پریزنٹ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے جو کہ کلک ہوا مگر اس پرابلم یہ ہوئی کہ ایک ایڈیمی کے پاس پیسہ تو ہوتا نہیں تھا یہاں ایک ایڈیمی کے پاس پیسہ تو ہوتا نہیں تھا اچھا پہلے فریال تھی اس میں جو مورڈن وہ جو لڑکی ریسرچر تھی فریال وہ سٹینگ وید آس سچا گوڈ اتنی اچھی دوست ہے آخری دن شوٹنگ کے دو اپیسوڈ تین ریکارڈ ہو گئے تھے آخری شوٹ تھا اچھا وہ ان کا بحث چل پڑی ساجد سے کوئی ٹیلیویشن کا پی ٹی وی کیا ہے وہ جو چلتا تھا ٹی وی ٹائمز میں کوئی لکھا کرتے تھے اس کے بارے میں کوئی آپس ہیں بحث ہوئی اور اس نے کہا I don't agree with you اس پہ جھگڑا ہوا اتنا جھگڑا ہوا کہ when she went back تو she said listen Najam بڑا مزا ہے آپ کے گھر ٹھہری آپ کے بیبیز کے ساتھ میں کھیلتی رہی مگر I'm sorry you have to find some other person for that role otherwise I will not بڑا خوبصورت you know she has got such a lovely handwriting میں تو عشق ہو جاتا ہے جب وہ خط لکھتی ہے اتنی حسین رائٹنگ ہے فریال کی اچھا اب میں نے اپنا سر پکڑ لیا میں نے حسینہ سے کہا میں نے کہا حسینہ اب کیا کہا دیکھو بات سنو میں نے جب تانسن شروع کیا مرفی and his law ڈاگ ڈاگ ڈاست رو آؤٹ کوئی بیچ میں ایسا کچھ ہو جاتا تھا مرفی law کہ ہم وہیں بیٹھ سٹھ پٹھا اب کیا کیا جائے چار اپیسوڈ ریکارڈ ہو گئے تھے اب میں بتاؤں بھی نا کسی کو کہ یہاں اتنا پیسہ لگیا پھر وہ ساجد نے کہ میری بیوی ہے وہ آئی بی ہے وہاں سے بومبے سے اس کو کیوں نہیں لے لیتے چکیلا چاپڑ آئی اچھا مونو ٹون تھا بیچاری کا ریسرچر کا رول تھا چلو کر گئی اچھا اس طرح تو ہم نے ختم کیا تھوکوں میں پکوڑے جس کو کہتی ہے تسائرہ وہ تلے ہم نے مفت میں ہی ہے تو کیا ابھی ہو سکتا ہے کہ پی ٹی وی اپنی اکیڈمی کو دیکھو بات سنو اگر یہ بات پہنچتی ہے تم کیوں نہیں کہتی ہو عمران خان سے کہ وہ پی ٹی وی کو کہیں کہ یہ جو ہے دوبارہ سے ریوائیو کیا جائے بے شک تم اور میں نہ ہوں ہم کوئی مارے مارے نہیں جا رہے ہم نے بہت کام کیا اللہ کا بڑا کرم ہے باٹھ ہم چاہرہے کہ یہ کام آگے بڑھے تاکہ ہم کچھ بچا لیں کچھ بچا لیں کچھ بچا لیں الہمراہ میں ہو سکتا ہے الہمراہ میں چاہیے کلاسزوں کلاسیکل کی آتی ہیں لڑکیاں سیکھنے اب مسئلہ یہ کہ جو لڑکیاں آتی ہیں نا وہ افورڈ نہیں کر سکتی فیس بھی نہیں افورڈ کر سکتی استاد کی چلمیں بھی نہیں بھر سکتی اس زمانے میں چلمیں بھرنا جو ہوتا نا ایک بہت بڑا آرٹھ تھا استاد آتے تھے روشنارہ بیگم کے اور عبدالقریب خان دور کسی دس میل کسی گاؤں سے آتے تھے بیٹھتے تھے اور یہ سارا دن چلمیں بھرتی تھی وہ ازماتے تھے وہ ازماتے تھے کہ کتنا غصے کا وہ ہے اور پلاس سبر بھرتی تھی سبر کتنا ہے اتی سی استائی بتاتے تھے کہ یہ میں تمہیں بتا رہو اگلے ہوتے ہوتے ہوں گا تو پکا کرنا وہ سیوہ پکا کر لیتی تھی وہ توتے کی طرح رٹ لیتی تھی میں کہتا ہوں وہ پھر کی تھی میں نے ایسی گائی کی ہم جاتے تھے میں نایرہ ارشد یہ جو ہے آرٹھ کانسل وہ جہاں پہ ہے پنجاب آٹس کانسل اوپن اے تھیتر جب روشن آرہ ویگام آتی تھی تو باقیدہ چڑیاں مول رہی ہوتی تھی ہم اپنے کشنز لے کے جاتے تھے اوپن اے تھیتر کلاسکتے سنوے اتنا شوق تھی ریوائے ہو سکتی چیزیں میں مزاق نہیں کر رہا بلکل ہو سکتی ہے کیونکہ ہم جاہا رہے ہیں ہم بغیر سوچے ساید تم نے اتنی اچھی بات کیا کہ میں ستنڈ ہم رہے ہیں تو باقید ہم ببینیفیشن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو اگلی جنریشن آئے ان کو کلاسکل آنا جاہیے انہیں کثا کانی چاہیے انہیں کلاسکال آنا چاہیے ہماری شکر ہے کہ وہ nightsl college of arts وہ شکر ہے ہم نے کھویا نہیں ہے اگر ہم اس کی brink پر ہے اس کی brink پر ہے اگر ہم نے اپنا قبلہ درست کیا تو وہ ساز بہو میں رہ جائیں گے ساز بہو میں کیونکہ جس طرح کے درامے ہو رہے ہیں وہ تو آپ کو پتہ لیول کیا ہے کہا تو تھا کہا نہیں کہا پہ آپ سمندر کہا تمہارا وہ جس پہ کے ایک دم فتوہ آگیا تھا یاد ہے ہم تو سٹند ہو گئے تھے تم دونوں وہی کھڑے ہوئے تھے اسغ ندیب اچھا اب تم نے وہ کپڑے پہنے ہوئے ادھر سے اسمان نے پہنے ہوئے اور فتوہ آگیا ادھر سے میڈم کو فتوہ آگیا تھا یاد ہے لیبرٹی کے جتنے وہ تھے انہوں نے لاؤڈسپیگر کے گھر کی طرف کر کے انہوں نے کہتے ہیں جب میں گاتی ہوں تو لگتا ہے نیکس تو گارڈ یہ اتنا کہنا تھا تو وہ تو پھر انہوں نے زاولاب کو فون کیا انہوں نے پھر باتشیت کی ان سے اور پھر یہ رفتا ہے آپ کا بھی وہی ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا برکو دریا 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 کی بار کتنا پیارا پلے تھا اور وہ آٹ او دو باکس تھا دیکھو جب بھی ہم کوئی نئی چیز کرتے ہیں کرو بھی تمہارا کرو بھی دیکھیں میں تو ان کو اتنا مانتا ہوں امریکہ میں وہ کتنے اچھے تم ملنے بھی گئی تھی ان سے داکٹر ڈینس آئیز اور وہ نے آپ کی بھی لکھی فیلم بھی لکھی سچا نائس مل یہ لوگ ایسے لوگ اب کیوں نہیں ہیں ہمارے ملک میں ایکچولی ہیں خالد احمد کراچی میں دو تین ہیں ہیں ہمارے پاس لوگ ہیں ہمیں وہ چاہیے ہے جگہ وہ نرسری چاہیے جہاں پہ آپ نرچر ہوتے ہیں اسی نرچرنگ نہیں ہو رہی آپ لوگوں کی نرچرنگ ہوئی تھی میری نرچرنگ ہوئی تھی اسمان کی لاحظ سایرام اسی ایٹمسفیر بھی تو تھا اب دیکھو نا جاوے جبار کی فیلم سایرام بھی تھی اسمان کو ملی دیکھو کتنی اچھی انگریزی میں اردو دو اس مختلف اور اس میں سوہل رانا کی موسک اس میں جاوے جبار کی پردکشن اور وہ فیلم باہر گئی تھی میرے خیال انڈیا بھی گئی تھی فیسٹیبل میں دیکھو ہم سب الگ 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 کام کر اگر ہم اکٹھے ہو جائیں ایک امپریلا ہو دیکھو بات سنو سمینہ اگر تم یہ کرو امید یو میں پیدل چل کے آ جاؤں گا اسلام آباد سے فو دس مجھے بہت دکھ ہے اس بات کا کہ یہ بہت زرخیز ہے یہ زمین اس میں بہت آٹھ ہے کیونکہ یہ سات ہزار سال پرانی تہذیب ہے من جاتا ہے نا دو سو تین سو سال پرانی دیکھو ابھی غلام علی زندہ ہے سنیہ ملتانگر زندہ ہے آپ ان کو لگائیں ان کو بٹھائیں ان کو کہیں نئے لوگ اگروم کریں اور ہم ان کی ہلپ کرتے ہیں آٹھ چاہے الہمراہ میں کریں چاہے ٹیلیویجن کو بیس بنائیں دیکھو اس پہ کوئی پیسہ نہیں لگا تینہ ہے نئیرہ ہے تینہ ہے نئیرہ ہے تینہ واحد سنگہ رسوک جو تین گھنٹے روزانہ ریاز کرتی ہے آپ دا پروین ہے اب آپ بتائیے شفقت ہے راحت ہے اور آپ کو کیا چاہیے ایک آپ کمپلسری کردیں کہ یہ اکیڈمی ہے یہ ٹیلیویجن ہے جہاں سے ہمیں ہر ہفتے ہر مہین ایک نیا میوزک کا کلاسیکل پیس چاہیے ایک نیا سنگر چاہیے اور راگوں پہ دوبارہ سے ریوائیو کرے ان کو اور اس کو دوبارہ سے نکال کے لائے تب ہی یہ ہو سکتا ہے اور ایک نیا سنگر چاہیے اور اس نے دانت مجدد کا تکاہ پروگرام ناہیت کا جب مارشال لگا ہے تو سب سے پہلے بیچاری کا پروگرام ہم نے بیند کر دیا ٹی بی کا قبلہ درست کر رہا ہے تو ہم نے اپنا ہی نقصان کیا ہمارے بچے جو ہیں بے تالے ہو گئے بے سرے ہو گئے اور سننے والے نہیں رہے ہمیں سنکار بھی تو چاہیے نا فلکال کے ساتھ ساتھ تو سنکار بھی نہیں رہے ہم تھے کیونکہ ہماری نشست و برخاص کی تہذیب تھی جو ہمیں سکھائی جاتی تھی بچپن میں مجھے یاد ہے مجھے میری امی میدھی حسن صاحب کا اور یہ اپنا فریدہ خانم صاحبہ کانسٹ پر لے کر گئی تھی آرٹس کاؤنسل کا راڈشی میں تاکہ ہمیں تمیز آئے کہ ہمیں بیٹھنا گاؤ تکیہ کے ساتھ ہم چھوٹے چھوٹے تھی تمیز سکھائی جاتی تھی کہ آپ نے ایک محفل میں فرشی جب ہے تو آپ نے بیٹھنا کیسے ہے میں نے تو بہت فرشی آپ تو کسی کو بیٹھنا ہی نہیں آتا دیکھیں ایک پروگرام مجھے یاد ہے رفیق برائی صاحب کرتے تھے فرشی ہوتا ہے سارے سنگرز سارے پینٹرز اس کے فیلڈ کے لوگ ہوتے تھے they used to love it in his own simple way he used to explain بڑی بڑی جو مشکل ہوتی تھی مشکلات ہوتی تھی گائی میں وہ بھی وہ پیش کر دیتے تھے اور یہ جو ہمارے producers directors ہیں ایکٹرز ہیں ان سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کے ساتھ یہ تریننگ دی جائے music, dance, movement اور پھر appreciation of art art appreciation, cinema appreciation کہ اگر آپ کلاس نہیں دیں گے کہاں سے اچھے ڈریکٹرز اور پروڈیسر آئیں گے اپٹرز آئیں گے تیلیویشن کے پروگرام ڈزائنرز جسے آپ پروڈیوسر کہتے ہیں کہاں سے آئیں گے اگر انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ راگ کونسا ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کھڑا کیسے ہونا ہے یہ طریقہ ہے جو آپ کو تھیاتر سے کھڑا کیا ہے بلکک تھیاتر بھی ضروری ہے اب اللہ کرے اور رائٹرز کو پتہ چلے گا کہ یہ جملہ نہیں لکھنا ہے آپ کے زمانے میں تھا یہ جملہ نہیں لکھنا یہ نہیں لکھنا ہے یہ بات نہیں کرنی ہے یہ لائن آپ نے کھینچنی ہے اتنی گفتگو کے بعد آگے نہیں جانا بات سمجھ بھی آجائے وہ خوزے میں بند کرنا ہے بات سمجھ بھی آجائے اور آپ نے کہیں بھی نہ ہو کیا اچھا تھا آپ نے بات کیا لیکن یہ وقت لاch z fazem اور Rafael ان پی ٹی 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 فارز کہ اس بات�이 بڑی ہماری اندسٹری ہے اگر س مر بات کرنے اگر p niveauровادنس guy توجں تک آپ کریں باتے ہیں inet کو پہ ٹی 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 ٹیоль ہمارا میں صرف رہاں کریں صرف رائیٹنگ اور ہمارا میں کریں اور کریں اور کریں کریں گے جو آپ صرف کلیسک میں ابھی نے ایک کتاب میں نے بھی کہ تلیویزوں پر تلیویزوں پر تلیویزوں پر اپنے آپ کو اپنی آواز سنانے کے لئے اپنی بات پہنچانے کے لئے اور اپنا کلچر اور اپنی تحزیب اور اپنی ہسٹری پہنچانے کے لئے پوری دنیا میں کتنا کام کیا دیکھو ہم نے کیا کیا ہم نے کچھ نہیں کیا ہم نے تو بہت کچھ کیا اور اس کے بعد اس کو لپیٹ دیا نہ اس کی ہم نے سبٹائٹلنگ کی نہ ہم نے اس کو باہر بیچا نہ ہم نے ریچ آؤٹ کیا دیکھو لیزا اصل میں وہ جتنے بھی اچھے تھے اب مجھے نہیں پتا کہ توتا کہانی پریزرب کیونکہ ان کا جو اس وقت تھا فارمیٹنگ وہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ نہیں ہو سکتا وی ایچ ایس پہ پتہ نہیں کیا کیونکہ ہم صرف بہت بڑی غلطی ہو گئی ہم نے اپنے لوگوں کو ہیڈ نہیں بنایا ہم نے کچھ ایسے لوگوں کو بنایا جو شاید اس لئے نہیں آئے تھے ان کا نہیں تھا یہ کام ان کو نہیں پتا تھا ان کے دل میں وہ پیار نہیں تھا ان کے دل میں درد نہیں تھا ان نے نہیں معلوم تھا کہ ہماری جرنی کیا ہے ہمارا سفر کیا ہے ہم نے کتنا سمجھے کہ اپنے گھر سے چیزیں لالا کے یہ سب کام کیا ہے اپنے خون سے سیجھا ہے اس اس انسٹوشن کو وہ تو باہر سے آئے تھے انہیں کیا پتا باہر سے آئے تھے اور سارے ٹیکنیکل لوگ تھے انہیں تو نہیں پتا کہ کرو بھی کو پریزرب کرنا ہے اور یہ بہت مشہور آگے جا کے نئی جنریشن کسی لڑکی نے ریسرچ کرنی ہے کسی سبجیکٹ پہ تو کرو بھی دیکھے یا آپ کا یہ دوسرا تاپلے جو آپ نے کیا ہے یہ سارے ہماری جتے بھی ہمارے پی ٹی بی کے جو دور میں جو آپ کے وقت میں سارے اب نہیں بتا کہ وہ ہیں کے نہیں ہاں پریزرب بھی ہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ای تنگ اس کے یہ کیونکہ یہ ہمارا سرمایہ ہے یہ پریویٹائز نہیں ہونا چاہیے یہ ہمارا ایسٹ ہے میرا خیال ہے پریویٹائز بھی کر دیئے تھے انہوں نے جی سی بھی کر دیئے تھے ایک زمانے میں جو لندن میں یا کئی شالیما رکارڈگ کبنی نے اتنے بورے اس پر اتنی پتی چلتی تھی شالیما رکارڈگ کبنی نے دیسٹوئے کر دیا سارا کچھ مجھے نیوی سے بہت کراشتا ہے نیوی اتنی اچھی لگتی تھی مجھے نیوی سے بہت کچھ ایسٹ کو دیجٹالائز کرنا چاہیے سارے کام کو ہماری آرکائیوز بننی چاہیے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ جائیں لے چیزوں کو سمجھے اور وہ تب ہی ہو سکتا ہے اگر اکیڈمی جو ہے وہ فال ہو جائے اور اس میں سے آپ نئے ڈریکٹرز نکالیں آپ اس میں سے نئے ڈریکٹرز اگر نکال سکتے ہیں چلو ابھی ہم ایکٹنگی طرح نئے ڈریکٹرز تاکہ ان کو یہ سب پتہ ہو کہ یہ موسک کیا ہے آٹ کیا ہے کلچر کیا ہے اور لٹرچر کیا ہے ہم نے بھی تو اسی طرح سکتے ہیں لٹرچر کو سمجھے بغیر آپ کس طرح درام کریں گے آپ نے ملک کا لٹرچر نہیں پڑھا چھوڑ دے آپ نے رسیان پڑھا برٹیش پڑھا آپ نے تو ملک کا نہیں پڑھا آپ کو پتہ ہی نہیں انتظار حسین صاحب کونر وہ کیا لکھتے تھے آپ نے رشفاق صاحب کو نہیں پڑھا آپ کو پتہ ہی نہیں کشو ناہی صاحب کیا لکھتے ہیں لیکھو جب میں نے داستان کو شروع کیا تو اس وقت میں ابھی ام اے کر کے آیا تھا this was 76-77 تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ آپ نے داستان کو کرنا ہے اور یہ سارے جتنے رائٹرز نوبلسٹ اور رائٹرز ان کے بارے میں پڑھا ان کا انٹرویو جس طرح سخنور میں ہوتا تھا یوسف کامران اور ان کی تین چیزوں کے چھوٹا سا ان کو ایک ایکسٹریکٹ بنا کے اختباس وہ ہم نے بیچ بیچ میں لگایا کرتے تھے تو مجھے دوبارہ سے پڑھنا پڑھا سب کو ہم نے بیچ میں ہجاب ہجاب امتیاز علی سے ہم نے شروع کیا اس کے بعد ہم جتنے بھی سینورٹی میں آتے گئے شواء احمد، بانو اپا، ختیجہ مستور، حاجرہ مستور بلکہ ان دونوں بہنوں کو چھیڑا کرتا تھا میں نے کہا آپ دونوں لٹرچر کی لطا اور آشا ہیں بہت بڑی ہیں شورٹ سٹوئی رائٹرز پر غلام عباس کو منانا ایک میرے ازاب تا میں نے پڑھا تھا میں نے کہا اس پڑھے پڑھا میں نے بولی نہیں سکتا میں نے سلیمہ سے کچی میاں پس کہتی ہے کہ اوہے ٹھہر جو اسی وقت نے اس بیٹی مہا پڑھ رہی تھی اس کو بلایا اس نے کہا اببو سے کہہ دو کہ اس پرگرام مہ آنا ہے اور نجم آرہ ہے اگلے ہفتے تو ماما سے وہی چیز ایجو وائف تھی غلام عباس کی وہ بھی تھی میں لخلی ہے ہنگیریان تھی تو ماما سے بڑی دوستی تھی اب آپ سوچو کہ انٹرویو اتنا ہے اب مجھے نہیں پتا وہ انٹرویو ہے بھی نہیں وہ ایک انٹرویو ہے غلام آباز کا اور ہمیں پتا ہی نہیں کہ ہماری آرکایز میں ہے بھی یعنی ہے صد افسوس صد افسوس اسی لئے میں آپ کو یہ سوال کیا تھا احنیسی آپ ریٹائر کیسے ہو سکتے ہیں ابھی بہت کام پڑھا ہے اس لئے ماحول اتنا برا ہو چکا تھا ٹیلیویجن میں 2005 کے بعد کہ سایرا نے لے لیا ریٹائرمنٹ شیری پاشا لے چکی تھی شویب نے لے لیا اچھا اب جب میں دیکھا میرے کلیگ میں تو کوئی ہے ہی نہیں یہ تو سب نئے لوگ آگئے میں نے بھی لیا نہیں میں کیا کرتا دریا روخ بدل دیتا ہے بہنہ توڑی چھوڑ دیتا ہے نہیں بات سنو میں تو لڑنے میں تو میں ہاتم ہوں ایکن فائٹ دیکھو یہ کام اگر میں نے کیا ہے لڑکے اور اس اسی پیسے میں ہم نے تو پیسہ نہیں خرچا مجھے تو وہی نور جہاں کو جو تین ہزار ہم نے ایک پروگرام کے دیئے پانچ سو روپیا پر سوگ جو فریدہ خانم کے وہی ملتا ہے نور جہاں کو بھی وہی ملتا ہے امانت علی کے وہی ملتا ہے بلیک بک جو پی ٹی وی کی اچھا دیکھیں بات سنیں سب سے بڑی بات پی ٹی وی نے اپنی ٹیگ لینگ کو چینج کی ایڈوکیشن انفرمیشن انٹرٹینمنٹ یہ اسلام اذر نے کہا تھا کہ ہم بی بی سی کے پیٹرن پر پی ٹی وی کو چلائیں گے آپ نے اس کو دوسری چینلز بھیر جاہاں ایڈوکیشن انفرمیشن انٹرٹینمنٹ انٹرٹینمنٹ تیسی نمبر پر آتا تھا بی بی سی کی طرح بی بی سی آپ دیکھ لیں انہوں نے کوئی کمیرشل یا کوئی بی بی سی ارتھ ہے بی بی سی پیپل ہے ان یہ انسانوں کے ذہن بدلنے کا ٹول ہے اگر آپ نے ان کو پڑا لکھا بنانا ہے آپ نے تہذیب یافتہ بنانا ہے انہیں نشست و برخواست آنی ہے انہوں نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیسے کرنا ہے کیسے تمیز سے بیٹھنا ہے تمیز سے بات کرنی ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ موب کی کوئی سائیکی نہیں ہوتی موب منٹیلٹی سے کیسے نکالنا ہے قوم کیسے بنانی ہے ٹیلی ویژن کا وہ کام تھا میرا خیال ہے ہو سکتا ہے ابھی بھی ہو سکتا ہے میں ابھی بلکل مایوس نہیں ہوں اگر آپ نیشن بیلڈن کی بات کر رہے ہیں تو ٹیلی ویژن پی ٹی بھی کو استعمال کرنا پڑے گا ہو سکتا ہے اور میرا خیال ہے عمران خان کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اس کو ریوائیو کریں اور یہ خط کا آئیڈیا بہت اچھا ہے ایک پٹیشن کی طرح پر بڑا اچھا ہے اور ہم سب کے سگنچرز کچھ سو سگنچرز ہوں گے تم کروالو ہم سکتا ہے اور ہم سکتا ہے ہم سکتا ہے یہ اچھا ہے ابھی کچھ زندہ ہیں جن کو یہ فان آتا ہے دونوں فیلڈز میں اور نہیں اندسٹری بڑھ گئی ہے تو نئے پروڈیوسرز چاہیے ہیں نئے پروڈیوسرز چاہیے ہیں نئے سنگرز چاہیے ہیں آپ کے پاس کوئی کمپوزر نہیں آپ کے پاس کوئی کمپوزر نہیں سوہیر رانا صاحب آئے وے تھے میں بڑا چھے مہینے رہے ہیں اسلام آباد میں اور وہ کسی ایک فلم کا موسک کرنے آئے تھے بدابدہ پروین اور شفکر میں نے کہا کہتے ہیں کہتے ہیں نا جا بس تھک گیا ہوں ہم نے دل کارا کام کرنے کو یہاں پر میں فون کرتا ہوں تو کم پتہ لگتا ہے کہ آج وہ موسیشن آویلیبلن ہی ہے فلانا جو ہے ستار والا جو وہ آویلیبلن ہی ہے اچھا گٹار والا لڑکا وہ کہہ کے نہیں آیا اب سوہیل رانا کو اگر کوئی کہہ کے نہ آئے تو تم سوچے کہ اس ملک کا کتنا بیڑا گھرک ہے موسیقی کا آپ کو کوئی رگریٹ ہے موسیقی کیا ہوں موسیقی کیا نا میں نے موسیقی کیا نہیں اس لیے کم نے نے بہترین لوگن کے ساتھ کام کیا اب تمہیں کام نہیں کرنا میں تمہیں پروجیکٹ ہم کرنا ہیں جو کہ انشاءاللہ ہم شروع کریں ابھی میکنگا جولای کے تو آپ ہی چلے ہمارے ساتھ ضرور حاضر ایک یہ ہے ابھی مجھے ستنے کہتا ہے امران نے کہ آپ میرے ساتھ کام کریں اچھا مجھے Kونس چیز اچھی لگتیا تو پھر ایسے دیکھو اتنے ہی میں نے شوز کیا اتنے ہی میں نے کیا سارے ایوارڈز میں نے کیا لائف اچھا اب برانچ میں نے کیا سنڈے تمہارے ساتھ افیو رمیبر تمہارے رثمان کے ساتھ کتنے سال ہو گئے اچھا اب وہی چیزیں پھر سر بیٹ ہو رہی ہیں رات گئے میں نے دوہزار پانچ میں شروع کیا تینہ سانی کا پہلا پروگرم تھا اور زہرہ آباتی اس میں پھر اس کے بعد مختلف جتنے بھی ٹاپ کی تھی میں نے دریاز بھی آئی دی اب وہی پندرہ سال سے وہی چل رہا ہے پھر کوئی نیا آئیڈیا لے کے آو وہی کیوں تم اسی لئے میں نے چھوڑا تھا اچھا پھر لاہور میں آیا سینٹر ایس جی ایم دوہزار تین میں پھر میں نے یہاں خراجت تحسین شروع کیا اس وقت پھر بھی زندہ تھے لوگ وہ بھی ہو گیا وہ چلتا رہا وہی چلتا رہا پھر کوئی نئی چیز لے کے آجو اس وقت مجھے مجبوری تھی مجھے فوری طور پھر سینٹر پھر میری ٹرانسفر ہوئی تھی مجھے کچھ نہ کچھ کرنا تھا ابھی بھی انرجی ہے ہم میں دیکھو بعد سنو ایک چیز ہوتی نا بیند آف مائنڈ میں چونکہ لکھتا ہوں ڈائری اب ڈائری اب میں تمہیں بتانے لگا میں تمہیں آج تمہیں گفت لے کے آئے this is the book i have written it was a ڈائری stars from others ہاں روز لکھتے تھے دیلی تقریبا اب اس طرح تھا کہ آج لور جہاں گھر گئے اور ہم نے چیزیں دیکھی وہ صرف ایک شرم آتی اگر ڈائری میں تمہیں گوھر مجھ اپنی ڈائری دیکھاؤ تو ہم نے کہاں توبہ کرو i will not show you my ڈائری اب جب میں لکھی تھی تو ایک دورتی میتا she is a Canadian she is a friend of mine she said what have you written میں نے کہا جی it's a ڈائری but people don't show their ڈائری send it to me i'll make i'll convert this ڈائری into chapters میں نے تو لکھا تا 16 August فلانا 1974 1973 but then what she did she read the entire thing many times پھر اس نے chapters بنایا دیکھو اب you're not interested in 6 November کو کیا ہوا 1972 میں میں نے تو نہیں پتا unless کوئی ایسا اوکیزن تھا کہ پی او ڈبلیز واپس آرہے تھے وہ میں نے دیکھا وہ میں نے لکھا پھر سمیٹ ہوئی کتی بڑا بات تھی سارے اسلامی 74 اسلامی سمیٹ کانفرنس وہ میں نے اپنے سامنے دیکھی اب ایسی چیزیں اگر ہم نے دیکھی ہیں تو اس کا مدلہ بھی کہ ہم بہت لکی ہیں اگر ہم نے اسلا مظر کے ساتھ کام کیا اور میں نے اس کا مدلہ بھی کہا بہری لکھی دیکھو بات سنو میں ایک بات بتا ہوں مجھے اتنی ڈیپریشن ہوئی کوئی تین سال پہلے میں نے اسلام صاحب کے گھر گیا میں نے کہا اسلام صاحب میں آپ کو ریکارڈ کرنا چاہاں اسکلوسیو تو اس ست تو ابھی فارم میں تھے ابھی ان کو انزائمر نہیں ہوا تھا اچھا میں گھر گیا ہوں تو گھر میں مختلف وینڈو کا اے سی لگا ادھر سے پلاسٹر اکڑا ہوا ادھر سے کوئی سپاک تھا وہ کالا ہوا ہوا ایک صوفہ ایک کلر کا دوسرا صوفہ دوسرے کلر کا چائے کے دو اپنا پیالی ایک کلر کی دوسرے پیالی دوسرے کلر کی مگر ایک آدمی جو بیٹھا ہوا ہس رہا ہے جس کو ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے جس کے پاس ایک چھوٹی سی گاڑی ہے بچارے اس میں جاتے تھے ہستے ہوئے وہ بھی اکیڈمی کیا حال کیا ہم نے اس کا ہم نے اس آدمی کو اس بادشاہ کا اس بادشاہ کا جس کو بادشاہ کا جس کو ہم اس کو لو اینگل سے ہم نے اس کو کیا حال کیا اس ملک میں جو کام کرنے والا جو مہنتی آدمی جو سٹرانگ تھا جساں ٹیلی ویجن کو یہ لوگو دیا ایڈوکیشن انفرمیشن انٹرٹینمنٹ یہ لوگو کسی اور چینل کے پاس ہے ہی نہیں یہ چارٹر تھا اور دیکھیں کسوٹی جیسا پرگرام اسلام صاحب نے کیا اسلام صاحب نے اتنے پرگرام اتنے انہوں نے بھرتی کیا جینیس تھے جینیس تھے absolutely he will not say Samina he'll say liza he will not say salima he'll say chimi he will not say muniza he'll say میزو دیکھیں اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے اچھا ذہن اچھا ذہن اچھا ذہن بھی آپ کے لئے بہت اچھا ذہن بھی پرگرام اچھا ذہن بھی اچھا ذہن بھی کسی بھی کسی بھی تمہیں سلام صاحب سے کسی بھی پیٹیوی کا یہ حال ہے کہ پیٹیوی کا یہ حال ہے کہ پیٹیوی کا یہ حال ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے اپنے ملک کے ساتھ بہت نہیں ہے میں تمہیں کیا بتا رہا ہوں کیا کوئی زید میں ہے کہ ہم نے سو تباہ کرنا ہے یا کسی سے ہم نے شرط لگائی بھی ہے میں نے شروع جب ہم نے ریوائن کیا تو میں نے بتایا کہ لاہور کیا تھا اس وقت اور لاہور میں جو تھا اس وقت ہمارے سارے پارسی بھی تھے سارے لوگ تھے اور بڑی major contribution تھی ان لوگوں کی christians کی اور انگلو جو تھے جو دوزو سٹیٹ بیک ان کا ایک میجر in education in health in law painting photography یہ ساری ہم نے ان لوگوں سے سیکھی اور ہم نے ان کا حال کیا کیا اس ملک سے بھگا دی بچارے سارے اور اتنا فانڈلی ان کو اگر آپ فون کریں لیری نیبلت ابھی ان کے فادر کی ڈی ای جی تھی پیشلے ہفتے تو میں اسے ایمیل پر بات کر رہا تھے اسے ایمیل پر بات کر رہا تھے اسے ایمیل پر بات کر رہا تھے لہور لہور دیکھو کہ وہ ابھی تک اتنا یاد کرتے ہیں لہور کو اور ملنے آیا دو سال پہلے وہ نیبلت جو ہے وہ لہور کا ڈی ای جی تھا اور وہ ٹیرر موٹر سائیکل پہ جب وہ لہور پہ نکل جاتا تھا اپنے بیٹے کو آریسٹ کر لیا اسے لہری کو دو دن رکھا اور اسے کہا اس کو چنے کھلاو اس کو کھانے کو بالکل نہ دینا ایسا سخت آدمی تھا رو لو کون ایسا بندہ ہے جس نے اسے تصویر نہ اتروائی کوئی بھی نہیں ہاپسن کون ایسا خاتون ہے جس نے ہر کلر میں اسے شوز نہ بنوائے سوچو مجھے ایک دفعہ کہہ رہا تھا کہتا ایوب خان میں نے ان کے لئے بنائے اچھا پھر رو لو نے کہا جی ایوب خان کی تصویر جس سے میں پوچھتا تھا نا سیونٹی سے سب ایوب خان کی تصویریں انہیں اور بڑی اچھی تصویریں ایک پینٹر تھا اور اس کا بھی پروگرام کیا میں نے ایوب خان کی تصویریں ایوب خان کی تصویریں ایوب خان کی تصویریں آپ کبھی روئے ہیں میں نہیں کبھی نہیں میں تمہیں بات باتا ہوں میری عمر کا میرا کوئی دوست ہی نہیں ای دوست ہی نہیں لیکن مجھے بلد پریشن یار مجھے بلد پریشن یار شوگردہ میں نے کہا مجھے مجھے میں نے دوائی نہیں لیا لیکن میں باتا ہوں مجھے بلد پریشن کو باتا ہوں میرے دونوں دوست ہیں میں ان سے دونیا کی ہر بات کر لیا تو پیلی محبت کاب بھی تی پیلی محبت مجھے میں تومی آج باتا ہوں جب میں تی وی میں آیا تھا میری والدہ نے کہا تونے کہ تی وی میں کسی سے شادي کی کسی سنگر سے تو یہ تو اس کا مینجر نہ کہیں بن جائے باتا ہوں میں تمہاری شادي ایسی جگہ کروں گی دونوں مل کے نوکری کرنا دونوں مل کے کمانا کزن ہے میری وائف ہم دونوں پہلی محبت نہیں ہوئی کچھ ہوئی آپ کو پتا ہے تیچر سے ہو جاتا آپ نے دونوں ملخت آپ نے نوی سے بہت کرنا تو ہم ایک نوی سے بہت کرنا چیمی صلیمہ وبہتаний چیم ملک چیمی کی چیمی کی میں دنیا کی ہر بات کر سکتا ہوں میرے ایک تو مینٹر ہے میرے جان ہے ہر بات مجھے کوئی مصیبت ہوتی ہے میں فون اٹھاتا ہوں کہ جی اس کا حال بتائیں کہتا ہی ہے میرے کل کوئی نہیں یہ نجم تو سونجا جا کے رات بہت ہوگی آپ کو پتہ نہیں کہ کہ ان کو اپنی آنسر اس طرح کے انسر بہت دیتی ہے بہت پیاری بہت اچھی دوست ہے پھر ایک دم سیرس بھی ہو جاتی ہے پھر امی نے کہا کہ خبردار میرے اور شایب منصور کی شاید ایک ساتھ ہوئی اور ایٹی ثری میں ہوئی اور مجھے یاد ہے ام ڈ ہوتے تھے زیاجہ لدھری صاحب سبا کی ابو وہ میرے گھر ہے شاید پر انوائٹ کیا ہوا تا ہی کیم اس وقت گل سنو میں تینو تے شایب نو اکیڈوی پیج رہا ہم تو میری بیوی نے کہا کہ کہ اسلامت اس نے کہا ٹھیک ہے تو اس نے کہا میں کوشش کروں کہ تمہیں بھی جوب ملجا ہستے وی کاب فرد کو تو کہ جی چلیں ریپورٹ کریں خوشی سے ہم گئے میں نے کبھی آج میری اتنی ٹرانسفر زومیہ سمینہ میں نے کبھی نہیں انکار کیا میں خوشی میں میں نے ہمیشہ اچھا جتنا کرو کے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ زادت ہے میں بہت پینل پر بیٹھتا تھا آؤڈور بہت کرتا تھا ان کے نام مجھے زبانی آت ہے ہر سینٹر پر وہ حیران ہو جاتے ہیں لوگ کہ جب میں نام لیتا ہوں کیا حال ہے تمہارا ٹھیک ہو میں نے کس کو کیا کیا تو یہ چیزیں جو ہے یہ آپ میں ہوتی ہیں ہوتی ہیں اچھی آتے بھی ہوتی بری بھی ہوتی پھر جب ہم مہاں گئے اکیڈمی میں شویب اور میں اب چھوٹا ہاں بیٹا دس دن کا اور فرات جاوب کر رہی تھی سامنے کالج ایف سیون ٹو گرلز اسلام آباد وہاں پر اس کو جاوب مل گی تھی انگلیس پر امی کیا تو وہ آتی تھی فیڈ کرنے بیارہ بجے پھر واپس جاتی تھی اگلی کلاس لینے پھر میں ٹی وی میں نے اس کے شویب سے کہا میں نے کہا ایک وی سے پہلے میں اکیڈمی میں نہیں آسکتا جتنے فیلڈ کا کام ہے وہاں مجھے دے دو دو بجے کے بعد دو بجے کے بعد وہاں رانا نے میری بڑی ہلپ کیا ورنہ میری بی 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 چھوڑ چکی ہوتی اور میں نے کریئر بھی نہیں بنا سکتا بچوں کو پڑھانا میرا کام ہے دو بجے جو کام ہے میں نے خود لے کروں کہ ایک بجے آجاتی تھی بچے پڑھتے تھی پیچھے پڑھا ان کا ماتس بہت اچھا انگریزی دو چیزیں لڑکوں کے لیے بڑی ضروری ہوتی ایڈ matس اور matس سٹریٹ اس لینا اگر آپ نے تو آپ کا ماتس اور انگریزی اچھی اور کیا چیز خوشی دیتی ہے مجھے میرے بچے میرے گرانچلر میرے گرانچلر آپ کو اچھا لگتا ہے بہت اچھا میں تو اتنا اس کو ازادی اتنا وہ کہتی ہے ابو جیسا کچھ ہے ہی نہیں وہ یہ کہتے ہیں میری جو بہوے ہیں دونوں بہت پیارے بچے ہیں دونوں اور میری دونوں بہوے ایک تو امریکا میں آج کل وہ آج کل وہ آج کل ابودھابی میں پوسٹنگ ہوئی من کی تو بڑا والا بیٹا ہمارے ساتھ ہے ان کے جو بچے ہیں وہ تو میری جان وہ اصل سے وہ سود پیارا ہو گیا ہاں اچھا پھر یہ بھی ہے کہ جو میں نے مشورہ کرنا ہونا تو میں ان سے کرتا ہوں اب میں تو ایک بات بتا ہوں جس گھر میں لڑکے ہونا اس گھر میں امران خان ہوگا اس گھر میں اچھا اب الیکشنز میں مجھے اور میری بی بی کو ہائی جیک کر کے پیچھے سے چیک کرتے تھے یہ کس کو دے رہے ہیں ووٹ ادھر سے میری بہو فرت کو اور ادھر سے میرے دونوں بیٹے کہ امران خان کو ووٹ دیا کیا دیکھو کتنا لڑکوں میں کیسا پیار ہے ہے بلکو کنیو امیجن اور ہاں اور ہاں ہاں کہ اس کو موقع دے نہیں نہیں موقع پانچ سال نہیں ان کو دس سال دے ان کو بھی تو کتے سال دیے انہاں لیچوں نے فیفٹین یارز کیوں نہیں دے سکتے انشاءاللہ اور وہ ہے بھی ایسا انسان کر دکھائے گا اچھا ناکامی کیا ہے میں تو بلیو ہی نہیں کرتا مجھے ہمیشہ کہا گیا ہے میڈم کہتی ہوتی گل سوڑو وہ انسان ہی کیا جو ڈر جائے ناکامی سے فیس کرنا چاہیے ہمیشہ ڈر خوف جو ہے وہ اپنے دل سے نکالو نور جہاں کہا کرتی تھی وہ تو بے خوف بات کرتی تھی اب تمہیں مثال دو میڈم کی کہ ایٹی نائن میں جب دلیپ اور سائرہ بانو آئے تو میری ڈیوٹی لگ گئے ایٹی ایٹ میں کہ آپ نے یہ شو کرنا ہے آگا ناصر ہو سکت ایم ڈی تھے اور پریزیڈنسی میں زیاو لگتی تو کہ جی میڈم گائیں گی اور فریدہ خانم گائیں گی اور کیا چاہیے لوہوں کہ نور جہاں فریدہ خانم اور دلیپ کمار اور سائرہ بانو اچھا تین بجے رہسل ہوئی پریزیڈنسی میں تو سیٹنگ دے تو سیڈنلی میڈم ابھی میڈم نے استائی سونی رہی تھی سامنے سے سائرہ بانو یوں آئی دلیپ کے ساتھ انہیں نے سلام نہیں کیا اور میڈم نے کہا نجم میتنی گا بانو دیکھو ہے اس بطمیز نے میں نے سلام بھی نہیں کیا میں ان کے لئے گاری ہوں میں کھڑی ہوں تو میں نے کہا کیا بجا ہوئی تو وہ مجھے کہتی ہو سکتا ہے میں آسمان کے ساتھ مجھے میں ملی تھی اس وقت دلیپ صاحب کو یاد ہونا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آسمان سے میں ملی ہوں تو ان کو اچھا نہ لگا کیونکہ پریچہرہ نسیم نے کہا ان کو کہ آپ کو ملنا نہیں چاہیے تھا ان سے جب وہ وہاں پہ تھی خیر وہ آئی گئی ہو گئی اب اس پہ ان کو ابھی تک یاد تھا she had an elephant memory تو میڈم نے کہا کہ میں نہیں گاؤ گیا اچھا اب میں بھاگا ہو آقا صاحب کے پاس گیا میں نے کہا سر وہ انہیں گا رہے کہتے ہیں پھر وہ گئے بھاگے ہوئے زیاؤلک کو بتانے زیاؤلک نے کہا کہ اگر میڈم نے کہہ دی ہے وہ نہیں گائیں گی تو بالکل نہیں گائیں گے اب انہیں کہیں بھی نہ کالر ازا چیف گیست وہ وہاں بیٹھے دیکھے کتنی دیکھے انہوں نے ایک دم سچویشن سبھالی کہتے ہیں اب بتاؤ اب کون ہونا چاہے تین مجھے کا ٹائم تو میں نے کہا ابدا پروین تو انہوں نے سوچا کہاں ہے میں نے کہا ہیدر آبار سی ون تھرٹی گیا اس کو لے کیایا رات کو نو بجے پہنچیا ابدا اور وہ تین مجھے تک گاتی رہے یہ ہوتا ہے یا ہوای ہوتا ہے وہ مومن تھا وہ مومن تھا وہ مومن تھا وہ مومن تھا یہ یہی تو کہتے ہوں کہ ابھی ہی بات کرے ہیں کوئی پتہ نہیں تمہارا اور میرے یہ جو مومن یہ کلاسک بن جائیں اور کامیابی کیا چیز کامیابی جو ہے یہ میند سے دیکھیں دو چیزیں سبر اور تحمل جو میں نے سیکھا ہے وہ انسان میں بڑا ضروری ہے اور پھر ٹرینگ میتھے دولوجی ریڈیو نیدھرلینڈس ٹریننگ انسٹیٹوٹ بہت بڑی اچھی انسٹیٹوٹ ہے ہلوسم ایم سڈیم میں وہ یہی بتایا کرتے تھے کہ آپ نے اگر دریکٹر اچھا بننا ہے نا آپ میں یہ 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 ایک والٹیز ہونی چاہیے پیشنس بہت ضروری ہے اب دیکھو اگر تیس ری ٹیکس ہو رہی ہیں آڈیو میڈم کی اور وہ کرسی پہ ہاتھ رکھے گائی جا رہی ہیں میکینکل تو اس کا مطلب ہے صبر ہے نا میڈم پھیکے مائک اور کہیں دفا ہو جاؤ میں تو سنگر نور جا ہوں میں تو کچھ بھی گا سکتی ہوں اور میں کسی والنس کی غلطی کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا اب یہ ہو سکتا تھا وہ نے نہیں کیا میرے ٹی ویٹ میں دس ٹیکیں ہوتی تھی میڈم نے کبھی افنی کی اچھا بلکہ یہ جب گانا یہ جس کی میں بھی آپ کو ذکر کیا چلو اچھا بھول گیا کہتی نجم گال سلو آخری جڑی لائنے گیے نا میں چانیہ میں کامرے میں دیکھوں تو اچھا میں نے کہا کر لیں آخری لائنے بہت لوگ جس باتی ساتھ آتا تو انہوں نے ہلکی سی نا گلیسرین ڈالی روی نہیں صرف انہوں نے بے بی بی کو دیکھا اور اس میں جو شاین آئی ہے لوگ باگ لوگ وہ ہی کلاسک بندگی مومنت وہ کہتی مہتنو کی کیا سکتی بے بی 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 لائٹ دے میں میری شاین آئے گے تو لوگ کہیں گے نور جا کتنی سونی لگے دیکھو آنکھیں بولتی ہیں اس کی آنکھیں بولتی ہیں نا تمہاری آنکھیں بولتی ہیں وہ دیکھو مجھے نظر آرہا ہے تمہاری آئیز میں تو یہ چیزیں بہتی ضروری ہوتی ہیں تو کامیابی کامیابی میں بہت سارے چیزیں ایک تو آپ کو ندر ہونا بڑا ضروری ہے اور دوسرا دوسرا یہ کہ دھار کر گھوس جا مجھے جو ملتا ہوتا تھا نا یہ کوئی بھی پروجیکٹ میں نے کبھی انکار نہیں کیا تھا میں نے اپنے ٹرانسفر مجھے کہیں کتی جگہ بھیجا انہوں نے اکیڈیمی بھیجا اکیڈیمی سے مجھے پھر پانچ سال کے لیے آپ کو یاد ہوگا پی ٹی و ورلڈ میں نے شروع کیا تھا وہ بھی کلک ہو گیا پھر لاہور مجھے اس جی ایم بھیجا پھر ڈائریکٹر پروگرام بنایا پھر پروگرام مجھے ساتھ ساتھ ملتے رہے میں نے نہیں چھوڑے رات گئے میں نے کیا اس ڈائریکٹر پروگرام میں بلکل کول بیٹھتا تھا ہیڈ فون بین کے مجھے پتا تھا کہ آج اگر ناراض ہو گیا اس ڈائر کہ میرے شکل اچھی نہیں آئے تو میں گھری چلا جاؤں گا اس سے زیادہ اور کیا ہوگا پھاسی تو نہیں ملے گا میری جے میں اس وقت اگر دس روپے ہیں نا ام وری ہیپی سمینہ تم تصو اگر تم اپنا بٹوا دکھاؤں تو اس میں شاید اتنے ہی ہوں میں مزاگ نہیں کر رہا مجھے پتا ہے میں یہاں سے کریم لے لوں گا اور میں گھر جا کے پھر اپنی بی بی سے گوں گا لاؤ بے دو مجھے تمہ ختم کر دی مجھے گاڑیوں کا شوق نہیں رہا مجھے ہمیشہ مگر اچھے دوست اب میں نے وعدہ کیا تم میں شبنم اور نیوی ہم پرسوں ڈینر کر رہے ہیں رات کو جہاں آپ کہیں گے آپ ٹے کر رہے ہیں ٹے کر لیں گے نیوی کے ساتھ شبنم کو آنے دیں دیکھیں وہ ہماری بڑی ایسی جو اسے سارے لوگوں سے ملے اتنے اتنے بڑی ستار اتنا اتنا امیزنگ ٹائم اتنے شوز ہر طرح کی کوئی ایسی سیلیبرٹری نہیں ہے جو جس سے آپ ملے خانوں گوگوش سے میں ملے ہو اوہ شہی بڑی ایسی وہ آئی تھی جو ہمارا سامنٹ ہوتا اتنے امیزنگ شوز ہیں اتنے امیزنگ شوز ہیں آپ کو کیا حاصل ہوا اچھے دیکھو بات سنو آپ کو کیا بنا دیا اتنے سارے لوگوں یہ کتاب لکھی ہے اس میں جو جواب سب جواب ہے تھانکیو جنہوں نے کومنٹس لکھے تم ان کو بھی پڑھ لینا آپ کے اوپر کیا اثر ہو مجھے بہت چیزوں مجھے بہت چیزوں میں بغیر موچوں کی داڑی میں میری شلوار یہاں تک ہوتی گھٹنوں سے اوپر ہوتی اور میں کہتا جی بس یہ سب کچھ ہے ہو سکتا ہے نا پاگلپن یا مجھ میں کچھ اور بھی آسکتا تھا میں دیواریں تپرا ہوتا میں پاگل ہو چکا ہوتا یہ کیا لئے کچھ اور اسے من کا پانی کو کچھ کرنے کے بعد کچھ نہیں جو آپ کی اصلیت ہے دیکھو بات سرو اتنا ہی ہمبل ہوتے چلے ابھی دیسمبر میں آپ و میں ملے ایک ورک شاوپ میں اور ہم اسی طرح تھی ہم ہم تک رہے تمہار مجھ میں تو کھو ہم نے دانتے کیا بڑی چھوٹ لگی تھی شکر نہیں آپ کو پتہ نہیں ہے آپ نے میری کتی بدد کی تیسے تینکیو اب وہ اپورٹ پہ تمہارا میں نے لگج لے کے اور پھر میں نے اسمان کو ایٹھنک ایک اور طرح کی ہماری میں نے اسمان کو بتایا میں نے کہتے تیری بیوی بیچاری گری اور میں نے اس کا سارا لگج لے کے اس کو میں نے جہاز پہ چڑھایا ایٹھنک ایک اور طرح کا ہماری جو لیول ہے نا دوستی کی وہ اور طرح کی ہوگی جس طرح گلزار صاحب کہتے ہیں نا کہ ہم نے دیکھی ہے آیو ناکھوں میں مہکتی خوشبو ہاتھ سے چھوکے اسے رشتوں کا الزام نہ دو صرف احساس ہے یہ روح سے محسوس کرو پیار کو پیاری رہنے دو کوئی نام نہ دو ہماری دوستی ہیں اس سرہ کی ہماری دوستی ہیں اس سرہ کی زندگی کیا ہے زندگی تو ایک دفع ملتی دیکھ مین تو کوئی اور ریلیجن تو میرا ہے نہیں کہ اگلے جنب میں میں شہزادہ بن کیا ہوں جو کچھ بھی ہے میں نے اسی میں گزار نا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے میں کبھی بھی زندگی میں کبھی میں مایوس نہیں ہوں بڑے سے بڑا سانحہ ہو جائے میں ہمیشہ اللہ سے لو ایک دم سب سے بڑی ہے یوگا بھی تو آپ کو کرنا چاہے میں نے وہ سیکھا میڈیٹیشن ضروری ہے آپ جو ہے اپنا جو ذہن ہے دیر اپنا دماغ اس کو آف کرتے تمہیں آتا ہے سوچ آف کرنا ایک دفعہ یاد ہے ہم نے یہی بات کی تھی کہ ان اور آف آوٹ اور ان کیسے کرتے سوچ آف مائنڈ میں نہیں کر سکتی میں ایک رول جو میں تاری ہوتا ہے مجھ پہ مجھ سے نکل مجھے ابھی تک یہ تمہارا ڈائیلوگ یاد ہے کوئی سوچ آن سوچ آف کیسے ہوتا ہے اس پہ بڑی اچھی بات کی تھی ہاشمی صاحب نے اسے کہتے کوئی بات سنو اگر تم میتھرڈ ایکٹرس ہو تو تمہیں یہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ فاؤنٹن ہاؤس ہے وہاں پہ سروت بھی وہاں پہ ہیں کتنی اچھی ہماری دونے ایکٹرس ہیں کیونکہ آپ کو نکلنہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کو نکلنہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کو اپنے کیارکٹر میں سے باہر نکلنہ ہوتا ہے ادھر وائز اچھا ایک اور بات میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو سٹائپنڈ دیا گیا ہے پیچھے پشلی حکومتوں نے کسی کو ایک کروڑ دے دیا کسی کو دس لاکھ دے دیا اب آپ یہ بتائیے کہ ناہید اختر کو ایک کروڑ میں نے پوچھا میں نے کہا ناہید مجھے ایک بات بتاؤ تم ابھی بھی اچھا کرتی تم ابھی بھی وہ کر سکتی ہو تم نے لاکھوں میں نے خود اس کو فانکشنز دلوائے میں اتنے بڑے بڑے اور وہ ان باتوں کو بھی دیر نہیں ہوئی بھی تو تمہیں ایک کروڑ پہ اب وہی ایک کروڑ کو دس دس لاکھ کر کے آپ کو دس لوگوں کو دے سکتے تھے میں غلط کہہ رہاں لیکن نہیں بچاری ہیں مجھے ملتی ہیں روزینہ ہے لیکن اگر انہیں ملا ہے میں اس پہ نہیں ہمکارا نہیں اگر انہیں ملا ہے تو اس سے بھر آگے بڑھیں پھر وہ ختم بھی تو ہو جا گیا ایک پیسہ نہیں بچتا بچ کچھ نہیں بچتا لیکن لوگوں کے جن کی لمبے جو ایکسٹر بیگیج ہوتا ہے بہت بڑا وہ کہتی ہیں اکثر ان کی جو ہماری جس جو ایک خاتون ہوتی ہے جو بیس لوگوں کو پال رہی ہوتی ہے ایکسٹر بیگیج اس کو کہتے ہیں مہناس تھی لیکن اگر آپ ٹیلنٹڈ ہیں تو انہیں سارا ٹیلنٹ پہ کرنا چاہیے اس کو نہیں اس کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اپنے کام کو اپنے ٹیلنٹ کو مگر حالات بھی تو دیکھو نا کیسے ہو جاتے ہیں اب مدوبالا کا کیا حال ہوا مینہ کماری کا اند یہ تھا کہ وہ میڈیکل چارجز جو ہوسپیٹل کے وہ ڈاکٹر نے دیئے اس کے پاس اتنی رکم نی تھی کہ وہ دے کے تو لاش لے جاتے کتی بڑی اداکارا تھی جس کو ہم کہتے ہیں مینہ کماری تراجیڈی کوئن ان کے ساتھ ہوا سو خیال رکھنا ہوتا ہے بہت زیادہ بہت کسی دن بھی آ سکتی ابھی میں اٹھکے جاؤں گا بہر ہوسکتا ہے میں فوت ہو جاؤں مجھے تو کوئی مجھے تو کوئی میں آئے ہوں اور میں جانا بھی ہے دیکھو اگر آپ نے یہ رکھا ہے کہ آپ آئے ہوں اور آپ نے جانا ہے پھر آپ کو کوئی خوف دنیا کا کسی چیز کا خوف جو آپ کو نہیں درا سکتا ہے اچھا مجھے لوگ کہتے مجھے اکسر میڈام نور جہان جو تھی نا میں پیشلے دنوں اس کو پریمنیشن کہتے ہیں اپنی زبان میں جو سول جا رہے ہوتے ہیں وہ ان کو وہ کیا دیکھتے ہیں میڈام نور جہان کے گھر میں جب کیا ہوں دوہزار میں ان کی آخری سالگیرہ تو ان کا فون آیا کہ نجم گال سنڈ میں میری پتہ نہیں اسی پھر ملیئے نہ ملیئے یہ ہو سکتا ہے آخری سالگیرہ وہ میری تو تمہیں میں ٹکٹ بھیج رہی ہوں ہما سے میں نے کہا ہے تم آجو میں نے بیک صاحب تھے یوسیب ایک ورزا میں نے کہا میڈام نے کہا کہتے ہیں وہ کیوں ٹکٹ دیں گی آپ آفیشل ہی جائیے اچھا آئی وینٹ ٹو دیٹ پارٹی جو ہوئی ہے تئیس کو اور دوہزار میں اس میں شمیم آرہ تھی میڈام جو ان کی میڈام کے بہت قریبی کیونکہ میڈام کو بہت پسند تھی شمیم آرہ کیونکہ کہتے ہیں سب سے اچھا جو میرے گانوں کو انہوں نے پکچرائز کیا ہے جتنی فلمیں اچھی پرانی شمیم آرہ کی کہتے ہیں بہت اچھی ایکٹرس تھی ہے نیچرل کہتے ہیں دوجہ کمرے میں اس طریقاری ہونے ہیں تو جو تو شمیم بول دینا میں پتہ لگ جانتا ہے شمیم وہ ہے یہ اس میں بناوٹ کوئی نہیں اچھا ہم میں گیا وہاں میڈام تھی فریدہ جی تھی اچھا فریدہ جی جو تھی وہ کسی فنکشن سے آئی تھی تو میڈام نے کہا کہ تُو آج میرے کول رہے گی اس نے کہا بی بی جی اچھا صبح میں جانتا ہے اس نے کہا کپڑے تو میرے کپڑے پا ان کو اپنے کپڑے نکال کے فریدہ جی کو دی ساری رات یہ کپڑے مارتے رہی دونوں پرانی باتیں اچھا پھر میڈام کہتے ہیں کہ نجا میں وہ شیشے دے پچھے لگتا ہے تین آدمی کھڑے نے سفید کپڑے پہن کے میں نے نوندرہ وٹ دے میں نے کہا میڈام مجھے تو کوئی نظر آئی شیشے یہ میں بائیس کی بات کر رہا ہوں دوہزار اچھا اس طرح اب میں کر رہا تھا دوہزار تین میں ملکہ پکراج کا پروگرام یہی خراجت تحسین پہلا پروگرام تھا میں اور طاہرہ ویلچئر پہ ہم لے کے جا رہے تھے ممی کو سٹوڈیو اے میں تو کہتی ہیں ہا او نسرت فدلی جا رہا ہے او سٹوڈیو بیچ تو طاہرہ نے مجھے دیکھا اس نے کہا ممی جا رہی نجا میں نے کہا کس طرح کہ اندھی یہ مجھے دیپارٹنگ سول جو ہوتا ہے اس کو وہ لوگ نظر آتے ہیں جو اس کو بنا رہے ہیں یعنی دو لوگوں سے اتنی قریب ہیں میرے دوست تو مجھے طاہرہ بڑی ریلیسٹک ہے طاہرہ کہتی ہیں اب یہ لوگ جا رہے ہیں میں نے کہا اس کا حال کہتی ہیں کوئی حال نہیں بڑی اچھی دوست میں نے کوئی مشورہ کرنا آنا طاہرہ سید ایسا بہت پیاری اور میں نے اتنا کام کیا پینتالیس سال ہم نے کام کیا دنیا کا میں فون اٹھاؤں گا میں کوئی بات کر دوں آگے سے اس نے مجھے پوزیٹیو جواب دینا ہے اور مجھے اس کا حل بتانا ہے کئی ایسی چیزیں تھی جو کہ میں نے کہا طاہرہ میں نے داس ادھا میں کی کرا کہ اندھی نجم اہی کار جو میں کہہ رہی ہیں تو دیکھ لائے ادھے لاوہ اور کوئی ادھا حل نہیں ہے میں اب تینہ سے بڑے مشورے کرتا ہوں حالانکہ تینہ بہت کمزور ہے مشورے دینے میں تاہرہ جائسی ہے ابھی تو ہم نے جا کے پورا ایک مہینہ گزارنے وہاں تمہیں پتہ ہے تم چلو ہمارے ساتھ بڑا مزا آئے گا اور کچھ اور یہ جو ہم نے آپ نے پلان کیا کہ ہم خط لکھتے ہیں یا آپ کیمرے میں کہیں یا آپ کیمرے میں کہیں یا آپ کیمرے میں کہیں کہ امران خان کو اپنے پرام منسٹر کو ہم خط لکھتے ہیں ہم مہم شروع کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی وی کو پی ٹی وی کیا جائے کیونکہ اسی میں پاکستان کی بہتری ہے بلکل سے دیکھیں انڈیا میں ایک مہم چلی تھی سارنگی بچاؤ مہم اسی طرح لوگوں نے سگنیچرز دس سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں اور اب دیکھیں سارنگی دوار سے روائی ہو گئی ہمارے بھی سارنگی روائی ہو گئی دو رہ گئے بچارے اگر یہ گر گیا وہ زہیب وہ بچہ بڑا اچھا وہ ساتھویں پیڑی ہے یہ ہمارے بہت مشہور سارنگی پلیئر ہیں ان کی فیملی میں سے ہے یہ کہہ رہا تھا جی اتنی مہنگی ہے سارنگی کہ اگر یہ گر جائے تو ہم نہیں افورڈ کر سکتا اور مجھے تو نہیں فنکشن ملتے دیکھو ایک زمانہ تھا فردوسی بیگم آئی ایٹی فون میں اچھا پھر اقبال بانو آتی تھی جب میرے پاس تو اویا فریضہ خانہ ان کی شرط تھی اگر سارنگی والا نہیں آیا تو شو نہیں کروں گی فون کر کے پوچھتی تھی نجام یہ بتائیے کہ اس نے اللہ رکھا نے حامی بھری ہے اللہ رکھا وہاں پر ایک سارنگی نواز میں نے کہا جی ہاں اس لئے کہ وہ شام کو سنگیت سنما میں آکر بیٹھتے ہیں تو میں نے میڈم کے بتیجے سے کہا کہ یہ کرنا ہے ایک والبان اسی طرح مجھے فردوسی بھی یہ کہیں دیکھو اس زمانے میں سارنگی بہت پارسل آف سگر جو غزل گایا جاتا تھا یہ اس کے بغیر نہیں بہت مزید بہت مزید اور بہت شکریہ پڑھا اسے پہلا پیج ہی چار اس میں ہے کبھا جو کبھا اور میں جاننا چاہوں گی کہ آپ جب کام کر رہے ہوتے تھے تو کیا سوچ بھی نہیں جو میں بولا ہے آپ کیا لکھتے تھے ساتھ کو لکھتے تھے یا صبح نہیں جب دل کرے ٹی وی میں دیکھو میں روم میٹس میرے بڑے مزید کے ہوتے تھے پہلے حسنات احمد جب تم نے وہ کیا تھا یاد ہے آلمگیر کے ساتھ گانا حسنات میرا روم میٹس جتنا مزی کا حسنات تھا ایک پچاس منٹ کا پلے وہ دس منٹ میں ایڈٹ کر کے کر رہا ایسا بھی ہوتا تھا پھر اس کے بعد فاروخ بشیر دس سال بھی were together in one room مگر ہم بہت خوشتے آج اپس میں دوسرے میں بڑی جلدی آئے میں بڑی جلدی آئے میں ہی خورپیو 1st november میری ہے date of birth اور میں اتنی جلدی جل کر جا اگر مجھے خصہ چڑے نا تمہارے پر میں فون اٹینڈ کروں گا آپ کا پندرہ دیں جب تک میرا خصہ تھندہ رہا ہوں نیکن کن فرنٹ نہیں کریں گے لڑیں گے کبھی نہیں لڑوں I'm so glad you are here Thank you for coming Thank you Thank you I'm so happy Shukriya Thank you Thank you